پاکستان ایک زرائی ملک لیکن خورا کی ضروریات میں خودکفیل نہیں ہے سالانہ چالیس لاکھ میٹرک ٹن گندم امپورٹ کرنا مجبوری ہے پنجاب ملک کی ضرورت کی ستر فیصد گندم پیدا کرتا ہے حکموتا نے گندم کا ذرکاش رکبہ اور پیداوار بڑھانے کے سنجیدہ اقدامات نہ اٹھائے تو امپورٹ بل مزید بڑھے گا فیصلہ باسمیہ انجم ریپورٹ کر رہے ہیں پاکستان زرائی ملک لیکن گندم اور دیگر زرائی اجناس کا امپورٹر پنجاب فوڈ باسکٹ ضرورت کی گندم کا ستر فیصد پنجاب پیدا کرتا ہے ملک میں دو کروڑ بیس لاکھ ہکر رکبہ پر گندم کاشت ہوتی ہے پنجاب میں ایک کروڑ پینسر لاکھ ہکر رکبہ پر گندم کاشت ہوتی ہے گندم کی سالانہ ملکی ضرورت تین کروڑ بیس لاکھ میٹرک ٹن ہے سالانہ ملکی پیداوار دو کروڑ اسی لاکھ میٹرک ٹن ہے پنجاب میں گندم کی پیداوار دو کروڑ میٹرک ٹن باقی تمام صوبوں کی گندم کی پیداوار اسی لاکھ میٹرک ٹن چاریس لاکھ میٹرک ٹن سالانہ مہنگی گندم کی امپورٹ ملک کی مجبوری ہے پچھل سال تارگر سے تھوڑا ہم نیچے رہے ہیں تو یہ تو ہوتا ہے کہ جتنی آپ نے پروڈکشن کی ہے اس کے حساب سے جتنی آپ کی ضرورت ہے پھر آپ جانا وہ امپورٹ کرتے ہیں امپورٹ جانا اس وقت مارکیٹ یہ ورلڈ انٹرنیشنل مارکیٹ اس میں ویٹ کا ریٹ بہت زیادہ ہے ہمارے سے تقریباً دو گناہ سے تقریباً اتنے ایکسپینسز اس میں آ جاتے ہیں حکومتوں نے گندم کا زیرے کاشت رکبہ اور پیداوار بڑھانے کے لیے سنجیدہ اقترامات نہ کیے ہر سال حکومتوں کی طرف سے کاشتکاروں کے لیے سبسیڈی امدادی قیمت کے اعلانات کسی کام نہ آئے برسوں سے گندم کا بہران امپورٹ اور مہنگا آٹا قومی زندگی کا معمول بن چکے پنجاب حکومت نے اس سال گندم کے بیج کی پچاس کلو کی بوری بارہ سو روپے سبسیڈی کے ساتھ فراہم کرنے کا وعدہ کیا امدادی قیمت بھی بائیس سو روپے سے بڑھا کر تین ہزار روپے فی من کر دی کاشتکار خات ڈیزل اور بجلی قیمتوں میں اضافے کے خدشات کا شکار ہیں سبسیڈی تو گورنمنٹ نے دے دی بہت اچھا اقدام ہے اس کو سرانا چاہیے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس سبسیڈی سے جو کسان کے اخراج آتے ہیں وہ پورے ہو رہے ہیں یا نہیں سوال یہ بنتا ہے سبسیڈی دی ہے نمت بہت کام ہے کیونکہ ٹیوبل چلانا پڑتا ہے بجلی مہنگی ہے اور ڈیزل بھی مہنگا ہے اس کے حساب سے یہ بہت کام ہے گندم کی امدادی قیمت سندھ کی نسبت کم سندھ میں چار ہزار فی من مقرر ہے کم وقت میں نگت آور فصلوں کی طرف بڑھتا رجان بھی گندم کا زیر کاشت رکبہ بڑھنے میں بڑی رکاوٹ ہے حکومت کو خود کفالت کے لیے نئی اور جامعہ ذریعی پولیسی مطارف کرانا پڑے گی گورنمنٹ جو ہے کسانوں کو کہاں سبسیڈیز دینی ہے سبسیڈیز دینے کے لیے ان کو اچھے معافضے دیے جائیں کسانوں کو حکومت نے ایک بار پھر کاشتکاروں کے لیے روایتی علانات کیے ہیں گندم کی پنجاب میں پیداوار کا حدف دس لاکھ میٹرک ٹن بڑھایا گیا ہے لیکن حدف پورا بھی ہو جائے تو تیس لاکھ میٹرک ٹن گندم کی کمی ہوگی اور گندم امپورٹ کیے بنا کوئی چارہ نہ ہوگا گندم خورا کی ضروریات میں سہر فہرست ہے لیکن دالیں اور خردنی تیل کی درامت پہلے ہی ملکی خزانے اور عوام کی جیب پر باری پڑتی ہے جامعہ ذریعی پالیسی اور اس پر یقینی عمل درامت ہی امپورٹ بل کم کر سکتا ہے کیمرامین زبیر گمن کے ساتھ میاں انجم دنیا آنیوز فیصل آباد